ہمارے پاس دو ہزار کی دہائی کی بہترین مزکاخے اس فلمیں ہیں جو اب بھی ہمیں ہنساتی ہی چاہے کچھ بھی ہو دیسی کامیڈی ہمیشہ ہمارے چہرے پر مسکرہ چھوڑ دیتی ہے اگر ہم اسے پہلی بار یا ایک سو بھی بار دیکھتے ہیں بالی وڈ سنیما نے اب تک کی بہت سی بہترین مزاہیہ فلمیں بھی ہی جنہیں آپ کبھی نہیں بھول سکتے بالی وڈ کی کامیڈی فلمیں اب بھی مقبول ہی اور بہت سے نیمز پیڈز پر دیکھی جاتے ہیں ہم نے دو ہزار کی دہائی سے بالی وڈ کی دس بہترین کامیڈی فلموں کا انتخاب کیا ہے جنہیں لوگوں نے سب سے زیادہ پسند کیا اور دیکھا ہیرا فیری بالی وڈ کی ٹاپ کامیڈی فلم کے بارے میں بات کی جائے تو سال دو ہزار میں ریلیز ہونے والی ہیرا فیری فلم کو کچھ نہیں پیچھے چھوڑ سکتا یہ فلم زبردست مزاہ مزاہیہ کرداروں اور کامیڈی ٹائمن کی بہترین مسال ہے ہم اس فلم سے کبھی بیمار نہیں ہو سکتے اور اسے بے شمار دیکھ سکتے ہیں فلم ویلکم نے لاکھوں لوگوں کو ہنسایا اور یہ دو ہزار کی دہائی میں ریلیز ہونے والی بہترین کامیڈی فلم ہے ادے بھائی اور مجنو بھائی جیسے دلچسپ کرداروں والی اس افثان بھی فلم کو کون بھول سکتا ہے جس نے ہمیں دیوانے کی طرح ہنسایا اس فلم میں کئی ایسے مناظر ہیں جو آج بھی مین کی دنیا میں مشہور ہیں بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ بالی وڈ کا ایک اور شاہکار ہے جس میں دو ہزار کی دہائی کے اوائی کامیڈی کنگز اور گوڑندہ شامل ہیں اس فلم میں مزاہ سے لے کر پرفیکٹ پرامہ تک ہر کامیڈی فلم کی ضرورت ہوتی ہے یہ بالی وڈ کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی فلموں میں سے ایک ہے جو مجھے ہنسانے پر مجبور کر دیتی ہے دھمال دھمال کے پاس اپنی بہترین مزاہیہ ٹائمن کے ساتھ پوری فلم میں ہمیں ہنسانے کے لیے سب کچھ تھا یہ فلم آپ کو اس سے پیار کرتی ہے چاہے آپ اسے کتنی ہی بار دیکھیں فلم میں ڈرامہ کامیڈی اور سسپنس کی بہترین مقدار ہے یہ ایک بڑے و کے نیچے دس کروڑ روپے ہی کے گرد گھونتی ہے جو ان کے درمیان بہت ہنسی کے ساتھ دوڑ شروع ہوتی ہے خوصلہ کا گھوصلہ خوصلہ کا گھوصلہ دو ہزار کی دہائی کی ایک اور سپر ہٹ فلم ہے اور جیسے اداکاروں کی اداکاری کے ساتھ یہ فلم ایک سپر ہٹ کامیڈی فلم بن کر سامنے آئی ہے فلم نے اپنی کلاسٹ کٹ کامیڈی سے بہت سے لوگوں کو ہنسایا ہم اس فلم کو جتنی بار چاہیں دیکھ سکتے ہیں 3DX بالی وڈ انڈسٹری میں اب تک کی سب سے زیادہ کمائی اور کامیاب فلم ہے یہ فلم جذبات مزاہ مزاہ اور فلسفے کی بہترین مصال ہے اس نے اپنی فلم کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو ہنسایا اور حقیقی زندگی کی تعلیم دی اس کے علاوہ ہم ٹیچرز ڈے کے اس منظر کو کیسے بھول سکتے ہیں جہنچتول کی تقریر نے ہمیں ہنستے ہوئے فرش پر لٹا دیا گول مال گول مال فلم کے پہلے حصے میں آپ کو ہنسانے کے لیے ہر چیز موجود ہے گول مال کے دوسرے سیکوئیز کے علاوہ پہلی گول مال فلم سب سے مزاہیہ فلم تھی فلم میں اوبر بیٹا پداکاری اور ایک مزد کا خیز پلاٹ لائن ہے لیکن اس میں پھر بھی آپ کو ہنسانے کے لیے سب کچھ ہے منہ بھائی ایم بی بی ایس منہ بھائی ایم ایم بی ایس کو اس کے کامل مزاہ اور فلم میں پیش کیے گئے جذبات کے لیے ناظرین کی طرف سے بہت زیادہ پیار ملا ہے آرشدوار اپنی بہترین کیمسٹری کے لیے جانے جاتے ہیں اور انہیں اس فلم کے لیے بہت پسند کیا گیا ہے بہترین جوڑی والی فلم اتنی کامیاب ہوئی کہ بازمی فلمسازوں نے دوسرا حصہ لگا رہو منہ بھائی بنایا ہنگامہ ہنگامہ دو ہزار کی دہائی کی ایک اور مزاہیہ فلم ہے جسے آپ بے شمار دیکھتے ہیں پریہ درشن کی اداکاری والی فلم نے اپنے پیچیدہ کردار اور افراتفری کے ساتھ ایک شاہکار تفلیق کیا ہے یہ اپنے یادگار کرداروں اچھی کامیڈی اور محبت کے مرسز کے ساتھ دیکھنے کے لیے بہترین فلم ہے چپ چپ کے بالی بڑھنی ایک اور سب سے زیادہ پسند کی جانے والی کامیڈی فلم ہے جس میں بہت سے مزکا خیز لمحات ہیں جو آپ بھول نہیں سکتے فلم کے مناظر اب بھی سوشل میڈیا پر بہت سے میم پیڈز پر دیکھے جاتے ہیں اور ٹرین کرتے رہتے ہیں اس سے کوئی پرک نہیں پڑتا ہے کہ ہم اسے کتنا ہی دیکھتے ہیں یہ اب بھی ہمیں بہت ہنسی دیتا ہے اس فلم نے کامیڈی کی وجہ سے اداکاری اور پارش راول آپ کو بناتے ہیں موسیقی موسیقی